ہم جیسی اور اس کی والدہ سے امریکی دہی علاقوں میں گہرے ملتے ہیں جیسی کے والد ایک تجربہ کار تھے لیکن وہ کچھ عرصے سے مر چکے ہیں جیسی اپنی بوڑھی ماں کی مدد کے لیے گھر آتی ہے لیکن ایک رات شام کی معمول کی گفتگو کے دوران جیسی اپنی ماں سے اپنے والد کا ریوالور جیسی کے پاس لانے کو کہتی ہے کیونکہ جیسی اس کے ساتھ خود کشی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جیسی کی والدہ تھیلما اپنے مطلب کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں خاص طور پر تھیلما اندھی امید کے ساتھ زندگی میں گزرتی ہے وہ سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے ہلکی پھلکی گفتگو کو ترجیح دیتی ہے لیکن شام کے دوران تھیلما کو اس کی بیٹی کے بارے میں اطلاعات ملنے لگتی ہیں ایک مرگی کے طور پر جیسی بے روزگار ہے خاندان یا کیریئر کے بغیر اس کی باسی اور بیمانی شادی طلاق پر ختم ہوئی جیسی کے پاس اپنے لیے مانی پیدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ وہ خوف کے نہ ختم ہونے والے احساس اور گہرے وجودی غصے کا شکار ہے اس قدر شدید وہ خودکشی کو واحد محلت سمجھتی ہے جیسی گھر کے اردگرد صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کے لیے کام کی فہرست بناتی ہے تاکہ یہ دیکھنے کے لیے ضروری اقدامات کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکے کہ جیسی کا جسم وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے بنیادی طور پر اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی والدہ اس پیچیدگی میں گم نہیں ہوگی جنازہ کی منصوبہ بندی کا عمل کہانی کے آخر میں تھیل مائی کیلی رہ جاتی ہے جیسی اپنے سونے کے کمرے میں چلی جاتی ہے دروازہ بند کر دیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے اور اپنی خوفزدہ ماں کو مستقل مکمل ازید میں چھوڑ دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی